مہدرم ناظرین اسلام علیکم جاتی کام انجام دیتے ہیں لمرہ گرڈن فنکشن ہال میں منقضہ پروگرامی عربہ نے ملے بیگل آگنش گپتہ نے شادی مبارک کے چار سو چیکوں کی تقسیم عمل ملائی اس موقع پر انہوں نے اپنے کتاب میں کہا کہ ریاستی بیار سکومت سماج کے تمام طبقات کے ساتھ ایک سا انصاف کر رہی ہے اور ہر مذہب و طبقے کے لوگوں کو مختلف فلاحی اسکیمات سے مستفید کروایا جا رہا ہے ملخصوص خواتین کے لیے شادی مبارک جیسی اہم اسکیم کا اعلان کرتے ہوئے وزیر یالہ کیسیہ نے غریب والدین کو زبردست راحت فراہم کیے ایک وقت تھا لوگ بیٹی کی پیدائش پر تشویش کا شکار رہتے تھے لیکن وزیر یالہ کیسیہ نے بیٹی کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی تک کے تمام اخراجات حکومت کے ذمعے لیے ہیں لہٰذا آج کوئی بھی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا ایم ایلہ نے کہا کہ ایک وقت تھا جب نہر اپار کے اس طرف کوئی بھی ترقیتی کام نظر نہیں آتے تھے لیکن آج اس طرف کی علاقے میں اور گلی گلی میں ترقیتی کام انجام پا رہے ہیں اب کچھ لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم فلا فلا کام کریں گے لیکن دیارس اور اس کے خائدین کبھی بھی زبانی جمع خرش کے لیے آپ کے پاس نہیں آئیں بلکہ جب بھی کوئی پروگرام رکھا گیا تو کوئی نہ کوئی اسکیم کے تحت چیکوں سلائم مشینوں یا دیگر ترقیتی کاموں کے سلسلے میں ہی منقفت کیا گیا ہے فرق واضح ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اور وہ صرف کام کرنے کے دعوے کرتے ہیں جیسے کہ وہ آزادی کے بعد سے کئی سالوں تک عوام سے صرف وادے کرتے رہے اس پروگرام میں سابق رکھو چیئرمین سیلیم اور انچاس صدر زلال مدلس محمد شکیل احمد نے بھی خطاب کیا اس پروگرام بھی کاروائی صدر سیٹی اخلیتی سیل بی آرس امران شہزاد نے چلائی اس پروگرام کے اہم شرکا میں میر بلدیا نیتو کیرن جیپٹی میر محمد عدریز خان ملیسی کورپریٹر محمد ریاض عبدالالی محمد سلیم سعید رفی الدین اور بی آرس کے کورپریٹر محمد عبدالخدوس اور ببلو خان بھی موجود تھے ان کی علاوہ بی آرس خائدین محمد فیاض الدین سناؤلا خان محمد اختر محمد رفی عبدالباری اکبر خان زفر خان عبدالرحیم اوف چھوٹو ستی پرکاش امباداس بالکشن سجی سنگ سودم رامچندر کی علاوہ دیگر شریک تھے میں اپنے آپ کو خوش بشمن سمجھتا ہوں کیونکہ چار ارور روپے چار سو لوگوں کو دیا جارا ہے آج آپ اسی ڈپرہ کارٹل میں نے کتنا ہزار ہزار کو ہمیں دیکھ باتے اس میں بھی ہونا پڑھتا بہت کتے ہیں بن چکے بہت حکومت آئے اور بے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ غیب کی کون ساتھ دیا ہمارا ایسیہ سامنے کی کہتا ہے جب آپ ہارسپیٹل میں جاتے وہاں پہ انگلیسہ ہریں ہارسپیٹل میں نکھا رہتا اگر جب بچہ اندر ہے یا بچہ یوں بچی اگر بیٹی بیٹنٹ ہے ڈاکٹر کے پر جا کے اگر آپ پوچھت بوچی کے بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو داکٹر پتا سیلے گا لیکن وہ بھی نہیں بتا سکتے جو اس میں اس کو بھی سلام لیتا جو بوتے ہیں اس کو بھی سلام لیتا اسی لیے بیٹنٹ ہے بیٹنٹ ہے اب اتنا سلام ہے جیسے اگر کوئی بیٹنٹ ہو نہیں بیٹنٹ بچہ ہے تو ڈاکٹر بولتا زیادہ وزن نہیں ہوتا زیادہ کام لے گا اگر بیٹنٹ کام لے گا اگر 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 بیٹنٹ گر نی لگ اسی ہی تیس ارزا پارہ ارزا روپے 3 یسو میں دے رہے اور اس کے پر ہاسپیٹ آنا ہے تو اپنیس در پہ آ رہے گا اور وہاں پہ سکین ہوگی 3 دو دے گا یہ واپس در پہ چھوڑیں گے اور دل 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 پہ ہوگا اور اس کے بعد واپس پہ چھوڑیں گے اور زیادے زیادے جس میں مانکی دے کپڑے بچوں کے کپڑے اور کھلوں ساپ اُتیل سب دے دے آپ دل کے دل دے گا اور اُتی مان جیسا ہمار کلی میں کھلے کلی 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 جو ہمارے امیلیس کے نام سے ستا چھوڑ ہمارے ارزا پہ شہر میں جس میں چار ہزار بچے پڑھ ہیں ہر ایک بابا سوچ دے ہر ایک دل سوچ دے کہ ہمارا زندگ کی حساس چلے گے لیکن ہمارے بچوں کے زندگ بنا پر دیکھنے کلی ہوگو مان نہیں جی بردنے اکسی ہے جی بلدر ہونے کے پر مدد کرتے جی بچہ پڑھنا ساتھیں اس کے مدد کرتے جب بلدر کی شادی کرنا ہے وہ مدد کرتے جب اوپر عمر گرنے کے بعد اپنا تُو کا بیٹا نہیں دیتا اسی دن تیزیر ساتھ نے بجو کو دو ہزار روپر دیا جا گا ہے اور پر بجو کر کے ہائیں کیا ہے تو چار ہزار روپر ملے گا جب تک وہ انسان زندہ ہے تک یہ ملے گا ہمارے ڈیتا پر نے دیتا گرنی چھوٹا ساتھ شادی کے ایک دھولن کے لیے ایک دھولے کے لیے ایک دھولے دیا جاتا ہے اسے پر کانگریس کے گوھر کے اندر 20,000 روپر دیا جاتا شادیوں کے کیے بڑا نے نام پلی حید روپر سے بڑا ساتھ اور بڑا دیتا جاتا گرنی لیکن آج دیتا دھولے میں آنے کے پاس دو آنے چودہ کے پاس ہمارے بہنوں بھی شادیوں بھی ایک ایک لاغ میں اور ہمارے احمیل جاتے طرح سے کیس کے توڑ کر ہماری بہن کی آپ پہ ایک ساڑھی دول اور ایک دولے کے دیت کیا جا رہا ہے میں ہمارے احمیل صاحب کا شکریہ شکریہ گناہ کو ناؤ ساہر مطلبے تو ناؤ ساہر جو تراثیر کی کام ہوئے باقی کے سالوں میں اٹھے بھی کام نہیں گئے اور بہت سارے کام وعدہ کرتے ہیں اور ہم جو وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ سپورٹ سینلوں جو سولہ تراغ کرتے ہیں ہم ہم ہر وہ کام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور بہر رہے انشاءاللہ اور آتمان کی دعائیں اور آتمان کا شکریہ اس لیے کہ ہم مجھ ام پر آپ جو تراغ کرتے ہیں اور بھر بھر کرتے ہیں ہمیں چولہ بھر پر کرتے ہیں اور ہم آتھ کے لیتر رہے سے کام کریں گے آگے اگر کچھ اللہ آؤ کی موقع ہے ہم موزی کرتے ہیں یہاں ہم دنوں میں سو سمجھ کر اپنا اگر کی سمجھ ہے اور شاہر سایسی دماغ آئیں امیسو نظام بات کی جانب سے کم کا احتمام امیل بگالا گریج گتا میر بلدیان نیتو کرن اور مجلسی قائدین نے اس کم کا جائز کی انہیں کہا کہ کم کا بہت انمول ہوتا ہے اس سے کئی انسانی زندیوں کو بچایا جا سکتا ہے انہوں نے امیسو کے زمدران کی زبردست ستائش کی امیسو نظام بات کی جانب سے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مصود و مبارک موقع پر خون کے اتیہ کا کیم کا کینگ پیالیس فنکشن ہال میں نقاط عمل میں آگیا اس جلوس کے منتظمین میں زیشان زبیر ایڈوکیٹ کے علاوہ محمد شہی رحمہ سید امران عبداللی کورپریٹر اسلام چاوش محمد نومان زبیر لوہیہ فیروز کے علاوہ دیگر شامل تھے بے شمار نوجوانوں نے حب نبی سے سرشار اپنے خون کا اتیہ پیش کیا زیشان رزوی ایڈوکیٹ اور محمد شہی رحمہ نے بتا کہ خون کا یہ انمول اتیہ سرکائی دوخانہ نظامات کو پیش کیا جائے جہاں سیکڑوں مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو خون کی شدید ضرورت لاحق ہوتی ہے لہذا اسے مریضوں کی زندگیوں کو اس خون سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ حادثات کا شکار افراد کے لئے یہ خون زندگی کی زمانت بن جاتا ہے لہذا یہ خون انسانی زندگیوں کے تحفظ میں کام آتی ہے اور کسی انسان کی زندگی کو بچانے سے بڑی قدمت نہیں ہو لہذا امیسو ہر سال ملاد النبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے موقع پر خون کے اتیہ کا قیم منقض کرتی ہے اس کے علاوہ ہنگامی حالات میں بھی امیسو کے ذمہ دران بروقت خون کا انتظام کرتے ہیں اور ہما وقت امیسو کے ذمہ دران وہ اراکین خون کا اتیہ پیش کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں آج اس خون کے اتیہ کے قیم میں اربن ایمیلے بگلہ گرش گبتہ میر بلیانی تو کرن کے علاوہ دگر نے شرکت کی اور اس قیم کا جائزہ لیا انہوں نے اس منظر کو متاثر کن خرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ خون جس کو بھی دیا جاتا ہے اس کا مذہب یا ذات نہیں دیکھی جاتی بلکہ دیکھا جاتا ہے جس کو خون کی ضرورت ہے وہ انسان ہے اور انسانی زندگی کو بچانے سے بڑی کوئی قدمت یا عبادت نہیں ہے لہذا یہ قدمت انتہی بے مثال وقت قیمتی ہے اس کی الفاظ میں تعریف ممکن نہیں انہوں نے خون کا عطیہ دینے والے تمام نوجوانوں سے بات کی اور ان کو دلی مبارک بات پیش پر پہنچ کر عطیہ دہندگان سے ملقات کی اور امیسو کے زمداران کو اس اہم قدمت کی انجام دہی پر مبارک پات دی اس مقی پر ماجید صدقی محمد شہباز مرزا افسر بیک میر سمیر علی کی علاوہ دیگر موجود بودن میں جشن ملات النبی صلی اللہ سلام شاہن شان احتمام جلوس محمد میں سیکلوں کی تعداد میں نوجوان انہیں شرکت کی شہر کے مختلف راخصوں سے گزرتا ہوا یہ جلوس پران اپنش بودن پر اختتام پذیر ہوا ذمہ داران جلوس کی جانب سے صحافیوں کی ستائش کرتے میں ان کو تینیت پیش کی گئی قضی سر عوام ٹی وی ریپورٹر محمد سہید کو ان کی غرجان داران بیباق صحافت کی خدمات پر تینیت دی گئی بودن شہر میں ہمیشہ کی طرح اس سال بھی رضا مصطفی اکیڈمی کی جانب سے جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شایر احتمام کیا گیا مولانا غلام یاسین کی خیادت میں جلوس کا آغاز آستان سیش شاید جلال الدین بخار رحمت اللہ علیہ کے پاس سے ہوا یہ جلوس شربت اکیران امیٹ کا چورہ رکاس ویڈ اور گوش اللہ کا احادہ کرتے ہوئے پرانا وسترین بودن میں اقتدام وزیر ہوا جلوس میں ہزاروں کی تعداد یہ وہ پرنور دین ہے جس دن اللہ نے اپنی رحمت کو اڈیل دیا اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی آپ نے دنیا کو مساوات و انصاف کا سبق پڑھایا انسانیت کو ایک نئی میراز دی خواتین کو عظمت و وقار فراہم کیا جہاں باپ وقار کو سر بلند کیا وہی جنت کو خواتین کے خدموں ترے رکھ دیا غرض انسانیت و وقام حاصل کیا جہاں انسان کو اپنے انسان ہونے پر فخر حاصل ہوگا اور اس عزاز و اکرام کے حصول پر رب کائنات کی حمد و سنا کرنی اور سزدہ ریز ہونے پر مجبور ہو جائے گا اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اطاعت تم پر لازم ہے کیونکہ وہ کائنات میں میری سب سے بڑی پرسندیدہ و محبوب ہستی ہے جس سے میرا محبوب راضی میں اس سے راضی لہذا تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کی رسول محسین کائنات ہیں لہذا ان کی ولادت کے پر مسرط و مسود موقع پر جلوس محمدی کا احتمام کیا گیا اس جلوس محمدی کے منتظمین میں عبد الحمید رزوی صدر محمد مہین الدین رزوی شیخ قلیم کے علاوہ دگر بے شمار محب رسول شامل دیں جلوس کے درمیان عوام ٹی وی بودھن کے ریپورٹر محمد سعید کو ان کی بے لوز و فال صحافت ہی قدمات پر رزوی مصطفی اکیرمی کے صدر و دگر زمران نے گل پوشی کی اور ان کی غیر جانب دارانہ وہ بے لوز صحافت ہی قدمات پر دلی مبارک بات دی اور کہا کہ اس پر مفاد دور میں جبکہ صحافت کو ایک زد شعبے کا نام دیا گیا ہے اس میں عوام ٹی وی کے ریپورٹر کی بے باق و جرات مندانہ قدمات لائق تحسین کی تقریب بہر اللہ 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 اگر وہ محمدی محمدی محید ہوتا اگر وہ محمدی 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 محید ہوتا اگر وہ محمدی 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 محید ہوتا اگر وہ محمدی محید ہوتا اگر وہ محمدی محید ہوتا اگر وہ محمدی محید ہوتا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر قواجہ غریب نواز سوسائیٹی اہل سنت الجماعت امینہ مسجد پرکت کی جانب سے جلوس محمدی کا چوش و قروش کے ساتھ احتمام کیا گیا امجد خان خادری کے مقام سے جلوس محمدی کا آغاز ہوا اور مختلف محلجات میں گست کرتے ہوئے پرکت چورا ہے جامع مسجد سے گزرتے ہوئے امینہ مسجد پر اختتام پسیر ہوا اس جلوس محمدی میں تمام آشقان رسول نے سرکار کی آمد مرحبہ نعرے خوالیوں و نادیا کلام پیش کیے اس موقع پر مولانا عبدالسطہ رضا امام خطیم مسجد آمینہ اہل سنت الجماعت پرکت نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور یہ دائرہ متعین نہیں کیا کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کو دیکھیں گے اور تعلیمات کو پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ آپ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لئے رحمت العالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو اس دنیا کی کیا حالت ہوتی تھی پھر آخا تشریف لانے کے بعد حالت دنیا کیا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کسی ایک کیلئے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے اور سارے انسانیت کے لئے نمونہ پیش گیا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل پیراہ ہونے کی تلخین کی اس دوران خواجہ غریب نواز سوسائٹی اہل سنت الجماعت پرکیٹ نائب صدار شیخ نظام الدین خادری اور آرور موسیقل وائس چیئر میں شیخ مننو نے کہا کہ بارہ رب الاول آج ہی کے دن سرکار کی آمد ہے انہوں نے اس پر مصدرک موقع پر تمام عالم اسلام کو جشن عید ملا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کی اس کے علاوہ امجد خان خادری نے تلغو میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ غریب نواز سوسائٹی اہل سنت الجماعت پرکیٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی تقریباً نو سالوں سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیمانے پر منع جا رہا ہے انہوں نے عید ملاد النبی کے مبارک بات دی بعد ازہ فاتح خانی درود سلام مزید آمینہ اہل سنت الجماعت پرکیٹ میں منق جب دی مرنہ عبدالسطہ رضا کی دعا پر جلوس محمدی کا اختتام عمل میں آیا تمام آشقہ نے رسول کے لیے اتام کا نظم رکھا گیا اس جلوس میں خواجہ غریب نواز سوسائٹی اہل سنت الجماعت وہ آمینہ مسجد پرکیٹ صدر افسر خان خادری نائب صدر محمد مزام الدین خادری بابو بھائی عبدالسطہ عبدالنعیم ملک زمیر منہ بھائی زبی الدین شیخ غوث محمد ازہر محمد رزوان ازہر اور کئی آشقان رسول کی کثیر تعداد موجود تھی محمد رزوان محمد بسم اللہ وقیان وقیان وما اوصلنا کئی لہ رحمت لنا عالمين یعنی اللہ ربی صدر نے مجید ارشاد فرما دیا کہ اے محمود ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے دے جا تو یہ دائرہ متین نہیں کیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف ان کے ان کے لیے اللہ رب اللہ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر گئے یعنی دنیا میں جتنے ہی نسان ہیں ارے جتنے جیب جنتو ہیں ارے کسی کے لیے رحمت بنا کر کے بہتے اگر ہمارے نبی کریم صرف ورحمت صلی اللہ کر کے بھی جان سو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے برکیت محمد بلی ہر مور میں ملاد و نبی کی مبارک بات دیتا ہوں ہمارے دیوان نا کو رائش نا کو اور ہمارے ساب مل جل کے آج ہیت کر رہے ہم رہتا کہ ہندو مسلمان مول کے نے رہتا ہم مل ہم ہیت کر رہے سب کو ہمارے رائش رانہ کو مبارا بات آرمور پیٹری سرکیٹ پریشن براند اللہ خوزل اندر کی غریب نماز سوسیٹی دوارہ پیلے جنے دیمان آگا کی روزو 22 سپٹیمبر آنکا پردی سمترم لاغ ای سمترم گوڑا تومیت سمترال پورتی چیز کننا کارن نمو اید مل نبی سلیل لاغ سلیل پند گا مکی شای 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 ما اسلام پروکت محمد پروکت سلیل لاغ سلیل روزو جن روزو میرا شای 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 مل میرا موسیقی